اسلام علیکم ویلکم ٹو سالکٹیوشن میں آج آپ کو بتانے والا ہوں سکولرشپ کے بارے میں جو کہ ایف ایسی اور آئی سی ایس کے سٹوڈنٹ کے لئے آئی بھی ہے اسی طرح انڈر ریڈویٹ کے سٹوڈنٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو سکولرشپ ہے وہ فوجی فرڈیزر کمپنی والے اس کو آفر کر رہے ہیں اور جو فوجی فرڈیزر جو کمپنی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہے اور یہ جو سکولرشپ وہ آفر کر رہے ہیں یہ میریٹ بیز سکولرشپ ہے جس کے اندر پوسٹ میٹرک کے مطلب کے ایسی اور آئی سی ایس کے سٹوڈنٹ اور بیچلر کے سلیکٹیڈ سٹوڈنٹ جو ہیں مطلب کے سلیکٹیڈ سیلٹ سے جو بیچلر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جن کے پیرنٹس کی جو انکم ہے وہ فارمنگ سے آتی ہے یہ ان کے لئے سکولرشپ ہے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں اور ان کے پاس زمین جو ان کے پاس زمین ہے وہ پیٹی آکرڈ سے کم ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو اس کے آرگنیزیشن ہیں وہ فوجی فردیزائزر لیمیٹیڈ ہے اور جو ایڈوکیشن لیول ہے وہ ایسی آئی سی ایس اور انڈر گیڈیویٹ کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو الیجیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان صاحب اس نے اپلائی کر سکتے ہیں جنڈر میل سی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو سٹائپنڈ ملے گا وہ پوسٹ میٹرک سٹوڈنٹ مطلب کہ ایسی اور آئی سی ایس کے سٹوڈنٹ کو دو ہزار ملیں گے اور جو انڈر گیڈیویٹ کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں سی ہزار ملیں گے پر منت اور اس کی جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے وہ اکتریس اکتوبر دو ہزار بیس ہے اس کا جو الیجیبیل فیلڈ ہیں سٹیڈی کے بیچلر کے لیے وہ انجینرنگ کے ہیں اگر آپ میکینیکل انجینرنگ سیور انجینرنگ ٹیلیکوم کیمیکل الیکٹریکل یا الیکٹرونکس انجینرنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اگریکلچر بی ایس اگریکلچر کر رہے ہیں سوشل سائنس کر رہے ہیں یا اگرونومی کر رہے ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ بی ایس ھی ایس کمیوٹر سائنس والوں کے لیے بھی ہے اور منیجمنٹ سائنس والوں کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ بیچلر کے سillesiration میں اپلائی نہیں کر سکتے اور جو پوس میترک کے سسلٹ ہیں مطلب کہ ایس سی اور آئی سی ایس کے سران اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو رائٹریا ہے یہ ہے کہ پاکستانی ہونٹ چاہیے سٹوڈینٹ اور جو سٹوڈینٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ایسیسٹر ادارے سے یا ریجسٹر یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہو مگر اگر آپ ایک سی کر رہے ہیں اور اگر آپ پرائیویٹ کالی سے کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایسا سٹوڈنٹ جس کے پاس لاسٹ کمپیٹیٹیو اگزائم حالکہ جو لاسٹ اگزائم ہوا ہے اگر آپ بیچلر میں ہیں تو آپ کے ایک سی میں ایٹی فائیس زیادہ مارک ہوں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو بلوچستان جلدی بلوچستان اور ایسے ٹی ہے اگر وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے سیونٹی پرسنٹ تک مطلب کے ٹین پرسنٹ ریلیکسمنٹ ہے ایسے سٹوڈنٹ جو فرس میسٹر میں ہو یا سیکنڈ فرس میسٹر میں ہو بیچلر ڈگریز کے لیے یا ایسے ٹی کے یا آئی سی ایس کے فرس شیئر میں ہو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جن کے پیرنٹ کے پاس 50 ایکٹر سے زمین کم ہو تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں اس کی اس کا پروف پی دینا ہوگا ایفی ڈیویٹ کے ساتھ کہ میرے پاس 50 ایکٹر سے زمین کم ہے اور میرے پاس فارمنگ مطلب کیونکہ جو انکم ہو وہ فارمنگ کی ہو اس طرح جو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور میں آپ کو بدا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے اور یہ فارم آپ کو اس کی ریب سائٹ سے بھی مل جائے گا فوجی فالٹیرائزر کی ریب سائٹ سے بھی مل جائے گا اور آپ کو اس کی میرے ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا اور آپ نے اس کے ساتھ جو required documents ہیں وہ بتاہتا ہوں کہ آپ نے کون کون document سیل attach کرنے ہیں اور اس کو attach کر کے ایک envelopment بند کرنا ہے وہ application اور وہ سائے required documents اور آپ نے اس address پہ یہ جو address ہے یہ میں description میں بھی دے دوں گا اس address پہ آپ نے mail کر دینا ہے آئیں چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے farm کو fill کرنا ہے اور یہ farm ہے جو میں آپ کو description میں دے دوں گا اس کا link پہلے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بعد میں آپ نے اپنا cnac number لکھنا ہے اور cnac کی copy بھی سا attach کرنی ہے جو مثل کس province کا ہے اور کس city کا ہے یہاں پہ یہ لکھنا ہے اور اس کے بھی copy سا attach کرنی ہے father یا guardian کا name اور ان کی cnac copy contact number مطلب کہ آپ کا جو cell phone number ہے وہ کون سا ہے اسی طرح land جو زمین دار ہیں تو زمین کا number کون سا ہے اپنی ای میل اور poster address مطلب کہ اپنا مستقل پتہ بتانا ہے اور آپ کے ایک مہینے کی income کتنی ہے اور کتنے ایکڑ کی آپ کے پاس زمین ہے یہ سب کچھ آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد آپ نے بتا رہے ہیں اپنے institute کی information جس میں آپ study کر رہے ہیں آپ کس department سے ہیں آپ کی course کیا ہے آپ کی course کی duration کیا ہے اگر آپ fse e کر رہے ہیں تو آپ کو course کی duration دو سال کی ہوگی اگر آپ bachelor کی degree کر رہے ہیں تو اس کی course duration 4 سال کی ہوگی اس قرآن آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ bachelor میں ہیں تو آپ کا semester wise ہے یا آپ کا year wise ہے یا six monthly term پر بیس پر یا آپ نے ساتھ ٹک کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ first year میں ہیں ہے یا مطلب کہ اگر آپ اے فسٹی میں پس آزا راhing نے پس ٹیئر میں ہے اور اگر آپ بیچھل کے دیروری آ ر奇 furster میں ہے آگر آپ بیچھل کے یا تو آپ نے بتانا ہے کہ پس فبس میں یا fala Rock having車 میں ہیں اور total ڈزیر کر ڈے ہوں میں ہے جو دو سال کی یعنی کہ ڈگری ہوگی اگر آپ اپ لگ اس لئے کرجną کر رہے ہیں اور آپ بیچھل کر رہے ہیں تو چار سال کی الاکل یا جی ہو 돼àng ہوگی تو آپ نے یہاں پر بتانا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹوٹل فیس پر یئر کی جو فیس ہے آپ کتنی پی کرتے ہیں ایک سال سوش ٹوائز نہیں بتانی آپ نے پر یئر بتانی ہے ایک سال کے اندر آپ کتنی فیس پی کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے ایس 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 انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ کے اندر آپ نے کتنا نمبر آئے ہیںナ стоит میں آپ رہے ہیں تو آپ نے یہ فارم متعلام کرنی میں رہا ہے اگر آپ انٹر میڈیٹ میں مطلب ان آپ ایس 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 میں ہے تو آپ نے یہ جگہ دیکھیں گی کرتے ہیں صرف آپنے متیک کا فیس کرنا ہے اور باقی آپ سے چھوڑ دینا ہے اسی طرح اگر آپ اسین سٹر میں ہیں تو آپ نے یہاں بتانا ہے کہ کہ لئے میرے یہ مارکسی ہے ملوفہ ٹس سمسٹر میں آپ کے یہ نمبر آئے ہیں اس کے بعد آگے آپ نے بتانا ہے کہ میں سوڈنٹ ہوں اس سے یونیورسٹی کا اور یہاں پہ آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں اس طرح یہ جگہ ہے یہ آپ کے پرنسپل اگر آپ ایف ایس ایس میں تو آپ کو پرنسپل کریں گے اور اگر آپ بیچلر کی ڈگری میں ہیں تو آپ کے ایچوڈی یہاں پہ اپلائی کریں گے اور یہ آپ اپیشل سٹیمپ لگے گی اسی طرح آپ بتائیں گے کہ یہ ترم تو کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں یہ آپ ایک پڑھ لیں پڑھ لیجئے گا کیونکہ آپ کو یہ فارم مل جائے گا اس کے بعد آجہاں پر بھی ایک پوستر اڈریف لکھا ہے آپ یہاں پر ان کو پوست کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو یہاں پر ان کا فون نمبر لکھا ہوا ہے اور صرف فون نمبر نہیں ای میل کا بھی یہاں پر بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ جو یہ واستد گا کہ آپ نے جسر دنہر طور پھول موجود ہے ایک ww ڈالیف ل drivers ڈالیپ لکھا ایک پڑھ لکھا نمبر لکھا ہے گہ nou کوئی چیز ہمیں نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری جی میل پہ پیوٹر پہ فیس بک پہ یا کمنٹ میں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو قائلی سبسکرائب میری چینل اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ حافظ